اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دسویں اور آٹھویں جماعت کے لیے کومن ٹاپک ہے اردو کا کیونکہ کسٹن پیپر میں فائنل اگزام میں کسٹن پیپر پہ جو آتا ہے دوسرا کسٹن جو آتا ہے وہ خطوط نوی سی آتی ہے خطوط نوی سی یعنی خطوط لکھنا ہے خط ایک ہوا خطوط جمع ہوا ہے یعنی چتھی لکھنا ہے کسی کو آپ کو چتھی لکھنا ہے بائی کو دوست کو رشتہ دار کو چتھی لکھنا ہے چتھی لکھنی ہے یا باپ کو لکھنی ہے والد صاحب کو لکھنی ہے ماں کو لکھنی ہے بہن کو لکھنی ہے یا آپ کو درخواست لکھنی ہے کسی آفیسر کے نام یہ دوسرا کسٹن ہوتا ہے چلو آج ہم خطوط نوی سی میں سے ایک خط اٹھاتے ہیں یہ خط کیا ہے اپنے چھوٹے بائی کے نام خط لکھنی ہے کہ وہ گرم گرمی کی چھٹیا آپ کے ساتھ کسی صحت ابزم مقام پر گزائے دی دیکھو جی آپ کو خط لکھنا ہے کسی دوست کو یا اپنے بائی کو کہ وہ آپ کے پاس آئے جو گرمائی چھٹیاں ہوتی ہیں گرمی گرمی کی چھٹیاں یہاں پر دس بارہ پندرہ دن ہوتے ہیں باہر مہینہ دو مہینے بھی ہو سکتے ہیں جمہو سے بار گرمی کی چھٹیاں مہینے دو مہینے رہتی ہیں اور کشمیر میں رہتی ہیں گرمی کی چھٹیاں دس ہیں پندرہ دن کی بس زیادہ سے دس دن کی یا پندرہ دن کی یہاں سرمائی چھٹیاں ہوتی ہیں تو آپ کو لکھنا ہے گرمائی چھٹیاں آپ کے ساتھ وہ گزارے بائی ہو یا دوست ہو تو کیا لکھیں گے اوپر آپ وہ جگہ جہاں سے آپ لکھ رہے ہیں آپ کانا سے لکھ رہے ہیں یارو سے کھانو سے مقام سے بچروارہ سے پہروپیٹ سے ڈلی سے سری نگر سے تو ادھر لکھنا ہے سری نگر کوئی چھٹی لیکن آپ کو جب لکھنے ہوگا سکو امتحانی حال میں جب آپ امتحانی حال میں ہوتا ہے تو کیا لکھیں گے اوپر کامرہ امتحان یا امتحانی حال امتحانی حال یہ حال ہے ہے سے ہے حال امتحانی حال یہ بھی لکھ سکتے ہیں اوپر کیونکہ اس وقت آپ امتحانی حال میں ہو سکتے ہیں ہوتے ہیں یہ سری نگر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے نیچے تاریخ آج کا تاریخ ہے یہ اس لیے کہ تیز جون دوہزار تیرہ تو ہم لکھیں گے آج کی تاریخ بائیس جلائی بائیس ہی نہ آج دوہزار بیس تو آپ اس وقت لکھیں گے امتحان میں وہی تاریخ جو وہی امتحان میں ہوگی پھر لکھیں گے برادر پھر دوست احمد اسلام علیکم اس نے تو نہیں لکھا ہے آپ لکھ سکتے ہیں اسلام علیکم یا آدھال یا کچھ یا اگر سکھ دوست ہو سچسکا ہندو دوست ہو تو نمستیں آپ لکھ سکتے ہیں یا آدھال لکھ سکتے ہیں سب کے لیے ایک ہی آدھال جیتے رہو بڑی مسرت ہوئی جب آپ کا خط ارسال ہوا اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت و آفیت سے رکھے اور علمی میدان میں آپ کا مقام و درجہ بلند کریں پہلے خط شروع کریں گے دعا سے کہ آپ کا خط مجھے ملا میں امیر کرتا ہوں کہ آپ صحیح سلامت ہوں گے خدا تعالیٰ آپ کو ترقی دے خدا تعالیٰ آپ کو صحیح سلامت رکھے یہ ہم پہلے دعا سے شروع کریں گے آپ بہت مہنتی ہیں آپ پر ہمیں فقر ہے محنت کا فعل ضرور ملتا ہے آپ بہت مہنتی ہیں آپ میرے بھائی ہیں بہت مہنتی ہیں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جو آپ محنت کرتے ہیں اس کا فعل آپ کو ضرور ملے گا گھر والوں اور خاص طور پر ہماری دعا آپ کے حق میں شامل حال رہتی ہے تو ہم گھر والے اور میں ہم آپ کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں اور آپ کے مستقبل تابناک و درخشندہ ہو تو آپ کا مستقبل جو آنے والا زمانہ ہو وہ تابناک ہو یعنی وہ چمکن وہ چمک جائے اس سے چمکن ہے مطلب نہیں اس کا لس شرح جائے چمکنے مطلب نہیں اس کی ترکی یعنی آپ کو ترکی ترکی مل جائے آپ پڑھائی پر دن دگنی اور رات چگنی ترکی پائیں آپ دن دگنی رات چگنی ترکی پائیں آپ مہنت کرتے ہیں باہ جان اب قریب قریب گرمی کی تاتیلات کے احکام آسا سادر ہونے والے ہی ہیں تو ویسا چھو 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 گاہل با پانج جلائی سے گرمی کی چھو 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 ہونے والی ہے مری خواہش ہے کہ ہم دونے ایک ساتھ یہ آیام سیحت عبضہ مقام گلمرگ میں گزاریں کیونکہ آج یہ جگہ سیاہوں کی وجہ سے پور رونک ہے کیونکہ آج سیاہ کے آمد گل مرگ ہے سچ پور رونک جائے بنامز یہاں کے دل پھرے وہ دلکش منازر خوش فیضہ ہوایں دل کو بیلانے کے لیے کافی مناسب موزون ہیں چھوٹیاں ہوتے ہی ہم گل مرگ جا کر یہ آئے ہم ایک ساتھ گزاریں امید ہے کہ آپ مجھے نیراش نہیں کریں گے یعنی سلسل کرنے میں نیراش کی ساتھ سے ایک اچھا آپ کا اپنا بائی نصار احمد یہ اس طرح لکھ سکتے ہیں اوکے یہ ضروری نہیں ہے بائی کو لکھ یہ کبھی دوست کو لکھنا ہو تو پہن کو لکھنا ہو تو ادھر لکھنا ہے برادر پھر دوست نہیں ادھر لکھنا ہے دوست پھر دوست پیارے پھر دوست پیارے کچھ اور پیارے احمد پیارے طاہر یہ ہم لکھ سکتے ہیں ضروری نہیں یہ ہے اگر بائی نیر دوست اور ادھر لکھنے دیکھیں گے آپ کا دوست نصار احمد اسی کو کچھ ایسے ایسے کرنا ہے لفظ الفاظ کچھ بدلنے ہیں ایک درکھا سے ہم دو تین ایک درکھا سے دو تین درکھا سے لکھتے ہیں ایک خط سے ہم دو تین خطوط لکھ سکتے ہیں لیکن تھوڑے تھوڑے کہیں کہیں ہمیں بدلنی ہے الفاظ اپنے بدلنے ہیں شکریہ شکریہ